کسی کی ریڈنگ کا مسئلہ ہوتا ہے کسی کی سپیٹ کا ہوتا ہے کوئی کلومیٹر کا ہوتا ہے اگر یہ پرابلم ہو تو کتنے میں ٹھیک کر کے سمان کے پیسے علیدہ ہوتے ہیں اور ہیوی بائیکیں بھی کرتے ہیں تو اس میں کیا پرابلم ہے میٹر میں جو ٹھیک کر رہے ہیں اسلام علیکم دوستو تو اگر آپ کے پاس کوئی بھی بائیک ہے ہونڈا سیڈی سیونٹی ہونڈا وانڈو فائیو چینل بائیک یا ہوای بی آر یا ہوای بی آر جی سزوکی بائیک یا کوئی بھی ہیوی بائیک آپ کے پاس موجود ہے اور اس کا میٹر خراب ہے تو آج ہی ٹھیک کروالیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پیٹرول کے ریٹ بہت زیادہ ہائی ہو چکے ہیں تو ایسے میں آپ کا میٹر ٹھیک ہونا ضروری ہوتا ہے تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہمارے پیٹرول کی ایوریج بلکل ٹھیک جاری ہے اگر آپ کے پیٹرول کی ایوریج تھوڑی سی بھی ڈسٹرب ہو تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہم نے اس کو ٹھیک کروانا ہے اس کی پیٹرول ایوریج سیٹ کروانی ہے تو آپ کا بہت سارے پیسے بجاتے ہیں تو میٹر ٹھیک ہونا بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے آج کل تو اس سے آپ کو سپیڈ کا بھی آئیڈیا ہوتا ہے کتنا ڈسٹینس آپ کتنی دیر میں کور کر سکتے ہیں یہ بھی آئیڈیا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات آپ کو پیٹرول کی ایوریج کا پتہ چلتا ہے کہ کتنے کلومیٹر ہم کر چکے ہیں اور کتنے کلومیٹر باقی ہے تو یہ ساری چیزوں کا پتہ آپ کو جو بائیک کی میٹر ہوتا ہے اس سے آئیڈیا ہوتا رہتا ہے تو آپ کی بائیک کا بھی میٹر اگر آپ خراب ہے تو آج ہی ٹھیک کروا سکتے ہیں تو اچھے کاریگر ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو آج ہم موجود ہیں ایک ایسے سیٹ اپ پر جہاں پر ہر طرح کی میٹر ٹھیک کیے جاتے ہیں تو عام کاریگر کے بعد آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کو ٹال دیتے ہیں کہ اس میں یہ خرابہ ہے اس میں یہ خرابی ہے تو آپ کا میٹر ہمیشہ خراب ہی رہتا ہے تو آج ہم موجود ہیں ایک ایسے کاریگر کے پاس جو بہت اچھے کاریگر ہیں تقریباً دس سال سے یہ کام کر رہے ہیں اور ہر طرح کی میٹر یہ ٹھیک کر لیتے ہیں اور انتہائی مناسب پرائز میں بہت کم پرائز میں یہ میٹر ٹھیک کر کے دیتے ہیں تو کیا کیا خرابیاں ہوتی ہیں کتنے چارجز لیتے ہیں کون سی خرابی کے کتنے چارجز لیتے ہیں تمام تفصیلات ان سے پوچھیں گے تو میرے ساتھ رہے کے میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں آپ کیا حال ہیں آپ کے ٹھیک ہیں موبائل نمبر بتائیں 0305 2343900 یہ جنج کا کنٹیکٹ نمبر پر کوئی بھی بائیک اگر آپ میٹر ٹھیک کروانے جو کوئی بھی پرابلم ہے آپ کے میٹر میں تو ان کے کنٹیکٹ نمبر پر رابطہ کر کے یہ جکوں والا جوک پر موجود ہوتے ہیں یہاں سے آپ اپنی بائیک کا میٹر ٹھیک کروانے سکتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کون کون سے بائیک یہ میٹر ٹھیک کر لیتے ہیں اور کتنے اٹسے سے یہ کام کر رہے ہیں کتنے اٹسے سے کر رہے ہیں میں کوئی دس سے ایک سال سے کر رہے ہیں دس سال سے پرانے کاریگر ہیں بہت ہی اچھے کاریگر ہیں یہ بہاولپور کے بہت دور دراز سے لوگ ان سے میٹر ٹھیک کروانے کے لیے آتے ہیں تو اچھے یہ بتائیں کہ اس میٹر میں کیا کیا خرابیاں آتی ہیں پیجن بہت خرابیاں ہوتی ہیں کسی کی ریڈنگ کا مسئلہ ہوتا ہے کسی کی سپیٹ کا ہوتا ہے کوئی کلومیٹر کا ہوتا ہے سب سے زیادہ جو خرابی آتی ہے اس میں کون سی آتی ہے سوئی ویپریٹ کرتی ہے شور کرتی ہے جو اکثر عام ہے مچھ عرصے باز رک جاتا ہے جی جی تو آپ کے لیبر چارجز کتنے ہوتے ہیں ہمارے لیبر چارجز ڈیٹس ہو رہے ہیں جو سمان شمان ڈالتا ہے وہ منگواتے ہیں جی آپ کے پاس موجود ہوتا ہے یا آپ مارکٹ سے منگواتے ہیں ہم سیکنڈ ہنڈ ڈالتے ہیں لیو نہیں منگاتے ہم ہلکا سیکنڈ ہنڈ ڈالتے ہیں جی سمان کے پیسے علیدہ ہوتے ہیں ان کی جو لیبر ہے ان کی مزدوری ہے ٹھیک کرنے کی وہ جو ہے وہ لیتے ہیں صرف ڈیڑھ سو بھی لیتے ہیں دو سو روپے بھی لیتے ہیں وہ باقی اس کی کنڈیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے میٹر کی کیا کنڈیشن ہے کیا خرابی ہے بہت ہی اچھے طریقے سے یہ تیار کر کے جاتے ہیں کوئی بھی خرابی ہو گراری کا مسئلہ ہو کچھ بھی پرابلم ہوتا ہے میٹر میں تو یہ آپ کو آدھے گھنٹے میں ٹھیک کر کے جو میٹر دے دیتے ہیں اچھے بڑے بائیک ہونڈا وان ٹو فائے ان کا بھی کرتے ہیں جی جی اور اس کے لئے سوزوکی بغیرہ یامہ وائی بی آر جی وائی بی آر یامہ وائی بی آر کرتے ہیں سارے بائیک کی کرتے ہیں جی جی یامہ وائی بی آر جی سوزوکی بائیک اور چھوٹے بائیک جو سیلف سٹارٹ ہونڈا وان ٹو فائے ان کے بھی چائنا بائیک کے بھی ہونڈا سیڈی سیونڈی کے بھی ہر طرح کے یہ میٹر ٹھیک کر کے دیتے ہیں اور اندہائی چیپ پرائز میں مناسب پرائز میں یہ ٹھیک کر کے دیتے ہیں بہت پرانے کاریگر ہیں بہاولپور کے دس سال سے جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں میٹرز کا اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک میٹر ٹھیک کر رہے ہیں یہ تو اس میں کیا پرابلم ہے میٹر میں جو ٹھیک کر رہے ہیں اس کا شور کر رہا ہے شور اچھا یہ آڑڑ کے چلتا ہے یہ جب شور آواز آواز کرتا ہے صرف آواز دیتا باقی چلتا ٹھیک ہے تو یہ آواز دیتا ہے یہ آواز اس کی ٹھیک کر رہے ہیں تو آواز جب دیتا ہے تو اس میں کیا بیرنگ ڈالتا کیا نہیں اس کا بھوش ہوتا ہے بھوش بھوش ٹھیک کر کے دیتے ہیں تو اس کے کتنے پھر پیسے لیتے ہیں اس کے دو سور پی لیتے ہیں دو سور پی مزدوری باقی بھوش کے پیسے نہیں سارا گوش اندر کم مل جو اگر آپ کی بائیک کا جو میٹر آواز دے رہا ہوتا ہے شور کر رہا ہوتا ہے تو وہ اگر آپ ٹھیک کروانا چاہتے ہیں تو وہ صرف دو سو روپے میں آپ کو یہ ٹھیک کر کے دیتے ہیں تو ان کا ایڈریس آپ کو سمجھاتے چلیں کہ بھاولپور میں یہ دیکھ سکتے ہیں چکو والا چوک پہ ہم موجود ہیں چکو والا چوک پہ جیسے آپ تشریف لیں گے تو یہ تقریباً پانچویں چھٹی دکان ہے بھٹی موٹرز بھٹی موٹرز کے سامنے یہ بھائی موجود ہیں بھٹی موٹرز کی ویڈیوز بھی آپ کافی ساری دیکھ چکے ہوں گے یوز موٹر بائیک کی ویڈیوز یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ موجود ہے بھائی تو یہاں پہ ان کا یہ سیٹ اپ ہے یہ ہر طرح کے میٹر ٹھیک کرتے ہیں کوئی بھی بھائی تشریف لانا چاہے تو یہاں پر اڈے سے آپ لاری اڈے سے آپ چکوں والا چوک کی طرف آئیں گے بھٹی موٹرز کی یہ پانچویں چھٹی دکان ہے اس کے سامنے یہ بیٹھے ہوئے تو دوستو اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے اس چینل پر بہت ساری یوز موٹر بائیک کی ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں اور وقتن فوقتن ہم ہر طرح کی اپ ڈیٹ دیتے رہتے ہیں یوز موٹر بائیک کے حوالے سے اگر آپ کوئی بھی بائیک خریدنا چاہتے ہیں ہونڈا بانٹو فائی ہونڈا چیڈی سیونٹی چائنہ بائیک سستی بائیک خریدنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے چینل پر اچھی سے اچھی مارکیٹ ویزٹ کرواتے ہیں اور انتہائی مناسب پرائز والی جو شورم ہے وہ ویزٹ کرواتے ہیں اور ان بائیک کی اپ ڈیٹ دیتے رہتے ہیں تو اگر آپ سستی بائیک خریدنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل ویزٹ کریں ان میں کافی ساری جو بائیک کی ویڈیوز ہیں اپلوڈ ہو چکی ہیں اور موسٹ ریسنٹ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دن پہلے کی دو دن پہلے کی چار دن پہلے کی ویڈیو آپ دیکھ کر اچھی سے اچھی بائیک خرید سکتے ہیں کوئی بھی بائیک ہونڈا چیڈی سیونٹی ہونڈا بانٹو فائیو یاما یامیہ وائی بی آل جی ہر طرح کی بائیک کی اپ ڈیٹ ہم دیتے رہتے ہیں تو کوئی بھی بائیک اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل لازمی ویزٹ کریں اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں تو اسی کے ساتھ دیجئے زیادہ تک اگلی ویڈیو کے ساتھ پھیر آدھر ہوں گے تب تک اللہ حافظ